بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست آپ کا حوست محمد عمران قریشی بہاول نگر سے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمران قریشی بہاول نگر دوستو آج ہم لے کر آئے ہیں دوستوں کی ریکویسٹ پر کبوتروں کی نہان بہت سے دوستوں نے ریکویسٹ کیجئے کبوتروں کی نہان آپ نے اپنے چینل پر اپلوڈ نہیں کیا تو آج ہم کبوتروں کی نہان لے کر آئے ہیں تو اس میں جو جو چیزیں شامل ہوں گی وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو جو میرے چینل پر نائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے تو ٹائم نہ زائے کرتے ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گا اور میں اپنے تمام ویورز کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا جو ہے سبسکرائبر میرے ایک ہزار پورے ہو گئے ہیں اس پر میں اپنے تمام ویورز کا تینکیو کرتا ہوں جی اور واش ٹائن تھوڑا سے رہ گیا ہے انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو جائے گا تو چینل جس طرح مونٹائز ہوتا ہے انشاءاللہ وقفے وقفے سے آپ دوستوں کے لیے اچھی اچھی چیزیں لے کر آتے رہیں گے تو چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرح تو ان میں جو چیزیں شامل ہیں جناب وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دوستو یہ ہے دوستو سونف ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یہ ہے اناردانہ اب یہ جتنی مقدار میں ڈلے گا وہ بھی ہم آپ دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح بنے گا اور کس طرح بنانا ہے کموترو کو نحان کس طرح کر بانا ہے تو چیزیں نوٹ کر لیجئے یہ اناردانہ اور اس کے بعد دوستو یہ ہیں گیسو کے پھول یہ دیکھ سکتے آپ تمام چیزیں دوستوں کو دکھا رہے ہیں یہ ہیں گیسو کے پھول اور دوستو یہ ہیں گل خیرے کے پھول یہ ہے دوستو اجوین سب سردی میں استعمال کی جاتی ہے اجوین کو یہ اجوین ہے دوستو یہ ہے دالچینی دارچینی بھی کہتے ہیں دالچینی بھی کہتے ہیں یہ دارچینی ہے گرم مسالوں کا ایٹم ہے ہمارے گھر میں عام مل جاتا ہے اور دوستو یہ ہے گلاب کے پھول خوشک یہ دیکھئے اس کے بعد دوستو یہ ہے گل بنفشا جس کا بہت دوستوں کو نام نہیں آتا کہتے ہیں ساری یہ کیا چیز ہے یہ ہے گل بنفشا اس کے بعد دوستو یہ ہمیں چاہیے جی خوشک دھنیا اور دوستو یہ ہے خوشک آملہ ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد دوستو جو چیزیں اس میں ڈلیں گی وہ یہ ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہے تربوز کے بیج یہ ہے سبز الائچی یہ ایک بڑی الائچی ٹھیک ہو گیا یہ پانچ بادام یہ سبز حریڑ یہ آلو بخارہ یہ ہے دوستو امبا حلدی یہ دو دانے منکہ کے یہ ایک اتنا بڑا ٹکڑا ملیٹھی کا یہ ایک دانہ بھیڑے کا اور یہ ہے کالی حریڑ کابلی حریڑ بھی کہتے ہیں کالی حریڑ یہ پانچ دانے کالی مرچ کے اور پانچ دانے سفید مرچ کے دکھنی مرچ کے اور دوستو یہ ہے انجیر ایک دانہ انجیر کا اور یہ ہے جلوطری یہ دوستو یہ تمام چیزیں ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی اب اس کا بنانے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کتنے کتنے مقدار میں لینا ہے یہ پچاس سے ساٹھ کبوتروں کا کھیل ہے دوستو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں اتنا بڑا ایک کپڑا چاہیے مل مل کا باریک کپڑا ہو مل مل کا ہو یہ کپڑا چاہیے اسے آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے اور اس میں چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے غور سے کہ یہ کتنی کتنی چیزیں ہیں دیکھیں دوستو یہ اتنی سی ہم نے اس میں سوف ایڈ کرنی ہے تقریباً تیس چالیس دانیں ہوں گے سوف کے یہ اتنا سا ٹکڑا دار چینے کا یہ اس میں ہم شامل کر دیں گے یہ ہے جی گیسو کے پھول یہ دیکھ سکتے ہیں مقدار ان کی چیک کر لیں یہ گیسو کے پھول ہم نے اس میں شامل کر دی ہے سخت سردی میں ہم نے اجوین استعمال کرنی ہے ایک اجوین خرسانی ہوتی ہے ایک اجوین سادہ ہوتی ہے یہ سادہ اجوین آپ نے لینی ہے یہ ایک چٹکی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک چٹکی اجوین صرف ہمیں چاہیے ٹھیک ہو گیا اچھا جی دوستو یہ تقریباً اتنے سے جو ہے وہ ہمیں خشک دھنیا یہ خشک دھنیا ہے یہ ہے یہ خشک آملہ یہ خشک آملہ بھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اس کے بعد دوستو یہ ہے گلے بنفشا یہ تقریباً اتنی گلے بنفشا آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے یہ گلے بنفشا بھی اس میں ایڈ کر دیا ہم نے یہ پھول گلاب گلاب کے پھول یہ تقریباً اتنے گلاب کے پھول لینے ہیں یہ بھی اس میں شامل کر دینا ہے یہ ہے دوستو انار دانا یہ انار دانا بھی یہ اتنا ہم نے لینا ہے اور یہ اس میں شامل کر دینا ہے اس کے بعد یہ ہیں گلخیرے کے پھول یہ تقریباً اتنے ہم نے اس میں یہ پھول شامل کر دینے اس کے بعد دوستو یہ پانچ چار سبز علائچی ہیں آپ نے اس کو اس طریقے سے کھول کے اس طریقے سے یہ آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے یہ دیکھیں دوستو چار سبز علائچی ہم نے اس میں شامل کر دی اس کے بعد ایک یہ بڑی علائچی گرم مسالوں کی اہم جوز ہے یہ بڑی علائچی بھی آپ نے اس طرح کھول کے اس میں شامل کر دینی ہے اس کے بعد یہ تربوز کے بیج یہ اتنے تقریباً ایک ڈیٹھ چمچ آپ نے اس میں شامل کر دینے پانچ عدد بدام یہ بھی آپ نے اس میں شامل کر دینے ایک سبز حریڑ اس کو آپ نے چوٹ لگا کے چوٹ لگانی ہے اور چوٹ لگا کے اس میں شامل کر دینے یہ ہے ملیٹھی اسے بھی آپ نے چوٹ لگانی ہے چوٹ لگا کے یہ بھی اس میں شامل کر دینی ہے یہ دو منکہ ہیں یہ دو منکہ بھی آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے اس کے بعد ہے آلو بخارہ یہ آلو بخارہ ایک دانہ یہ بھی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اتنا سا ٹکڑا ہم نے لینا ہے امبا حلدی کا یہ امبا حلدی ہے یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے یہ ایک دانہ لینا ہے بھیڑے گا یہ بھیڑا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے یہ قابلی حریڑ کالی حریڑ چھوٹی حریڑ بھی بولتے ہیں یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے اور دوستو یہ ہیں جناب پانچ سفید مرچ اور پانچ ہی کالی مرچ یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے ایک دانہ انجیر کا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اور دوستو یہ ہے جلوطری یہ جلوطری کے دو دانے اتنے سے یہ لے کے آپ نے یہ بھی اس میں شامل کر دینا ہے ٹھیک ہوگیا دوستو یہ ہماری ایک پوٹلی تیار ہو جائے گی اس پوٹلی کو آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے دیکھیں دوستو یہ پوٹلی تیار ہو گئی ہے اس پوٹلی کو آپ نے اس طریقے سے باندھ لینا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہماری پوٹلی تیار ہو گئی ہے اب اس کا کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو رات کو تقریباً دس سے پندرہ کلو پانی کے اندر رات کو اس طرح ڈال کے اور اسے دبا کے اس طرح رات بر آپ نے یہ پانی میں پڑھا رہنا دینا ہے صبح اٹھ کے آپ نے اسے پانی کو اُبالنا شروع کر دینا ہے جب پانی اُبالنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد آپ پانی نکال لیں اور اس سے کبوتروں کے نہلان کریں تو انشاءاللہ صبح کبوتروں کو نہلاتے ہوئے آپ کے ساتھ ملتے ہیں جی دوستو یہ دس سے بارہ کلو پندرہ کلو پانی ہے اس میں ہم یہ پورٹلی بھگونے لگیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ نے پورٹلی کو اس میں گھمانا ہے پانی کا رنگ دیکھے چینج ہوتا جا رہا ہے اور یہ پورٹلی آپ اس طرح گھماتے ہوئے اسی میں ہی رچھوڑ دیں گے تاکہ یہ رات بھر اس میں پڑی رہے تو یہ رات بھر اسی طرح بھیگی رہے گی تو پھر صبح اٹھ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسے چینج ہوتا ہے جی دوستو یہ دیکھیں دوستو پانی اس کلر میں آ جائے گا آپ کے پاس اور اس پانی کو آپ ایک برتن میں ڈال دیں اور اس کے بعد اسے چولے کے اوپر رکھیں ٹھیک ہو گیا دوستو تو یہ پورٹلی بھی آپ نے اسی پانی کے اندر ڈال دینی ہے تاکہ پانی صحیح طریقے سے اُبل جائے یہ دیکھیں یہ پورٹلی ہم اس پانی میں ڈال رہے ہیں یہ ڈالنے کے بعد اب اس برتن کو ہم رکھتے ہیں چولے کے اوپر اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں یہ چولے پہ ہم نے رکھ دیا ہے جی دیکھیں اور اس کے بعد یہ پانی اُبلنا شروع ہو جائے گا تو دوستو یہ دیکھیں پانی ہمارا تیار ہو چکا ہے مکمل اُبلنا شروع ہو گیا ہے اس طریقے سے اُبالے آنے چاہیے اور اس پانی کو پھر ہم لے کے چلتے ہیں چھت پہ اور چھت پہ جا کے آپ دوستوں کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے کبوتر نہلانے تو جی دوستو یہ چھت پہ ہم آگئے ہیں اور چھت پہ آنے کے بعد پانچ پانچ کبوتر کر کے ہم نے جو اے برطن کے حساب سے نکال لیے گا کہ جتنا بڑا برطن ہو آپ کا اس میں جو اے وہ پانی آپ نے تیار کرنا ہے اس طریقے سے کہ دو جگ گرم پانی کے ہوں اور باقی سادہ پانی آپ نے اس میں ڈالنا ہے یہ برطن میں ہم نے ڈال دیا پانی تو کبوتر بھی چھوڑ دی ہیں نہان کے لیے آپ یہ دیکھیں آپ اس میں ہاپنا ہار ڈال کے دیکھیں پانی کے اندر پانی کی رنگت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنے ہاتھ کی لکیریں پانی میں نظر آئیں پانی کا رنگ گہرا نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں میرے ہاتھ کی لکیریں نظر آ رہی ہوں گے آپ کو پانی کی رنگت اس طرح رکھنی ہے آپ نے دوستو تو اس کے بعد اس میں آپ دیکھیں کبوتر نہانا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ دوستو دیکھیں یہ کبوتر ہمارے نہانا شروع ہو گئے ہیں پانی پییں گے بھی نہیں گے بھی تو اس میں جب کبوتر آپ کے پورے مکمل طور پر نہا لیں تو اس میں سے آپ نے تقریباً ایک جگ پانی بچا کے رکھنا ہے جو کہ آپ نے دانے کے بعد شام کو کبوتروں کو پلانا ہے کیونکہ اس میں کبوتر نہانے کی زیادہ توجہ رکھتے ہیں پانی پیتے کم ہے نہانے کے لئے زیادہ ہوتے ہیں تو پندرہ دن میں ایک نہان جو ہے وہ لازمی آپ اپنے کبوتروں کو دیں تو یہ سخت سردی کی نہان ہے دوستو سردی کے اندر جو بھی چیزیں اس میں ہم نے ڈالی ہوا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہیں تو یہ دیکھیں یہ کبوتر ماشاءاللہ نہاریں مزے سے تو سردی سردی آپ نے یہی نہان رکھنی ہے یہ تین مہینے ہوتے ہیں پو ماں پھگن اس میں یہ کبوتر یہی نہان چلے گی جو بھی میرا دوست یہ ویڈیو دیکھ کے مجھ سے مشہورہ کرنا چاہے اپنے علاقے کا موسم مجھ سے ڈسکس کر سکتا ہے میرا ویڈس اپ نمبر ہے 0389 203027921302 وہ مجھ سے ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتا ہے اور اپنے علاقے کے موسم سے اس میں رد و بدل ہو سکتی ہیں چیزوں کی ہر علاقے کا اپنے ایک موسم ہوتا ہے یہ سخت سردی کی نہان ہے دوستو آج قدرتی دھوپ نکلی ہے تو کبوتروں کو نہانا شروع کیا ہے یہ راجو بھائی کی چھت پہ ہم آئے ہیں جناب یہاں ان کے کبوتروں کی نہان ہم نے تیار کی تھی رات کو تو اب یہ تیار ہو گئی ہے آپ کے سامنے کبوتر نہانے ہیں مزے سے ٹکوریں کریں گے بڑی ہی مزے دار نہان ہے اس کا رزلٹ انشاءاللہ اگلے دن ہی آپ کو ملے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو مزہ آئے گا آپ کے کبوتروں کے اندر بھی رفتار میں لمبائی میں بڑا فرق محسوس ہوگا آپ کو انشاءاللہ آپ یہ کر کے دیکھیں اور میرے لئے دعا کیجئے گا اور تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ میرے ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہونے پہ اور واج ٹائم انشاءاللہ نزدیک ہے تو جس طرح ہی چینل مونوٹائز ہوتا ہے انشاءاللہ دوستو میں نے پہلے بھی کہا ہے تو پھر انشاءاللہ ٹریولنگ کریں گے آپ دوستوں کے لئے اور اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر آئیں گے کبوتروں کے کھیل پانی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اب بھی بہت تعاون ہے آپ دوستوں کی محبت سے ہی چینل جو ہے وہ بہت جلد گروہ کیا ہے میرا چینل نے تو یہ دیکھیں دوستو کبوتر نہا رہے ہیں نہانے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ کبوتروں کو مکمل طور پر سوکھنے دھوم میں بیٹھے رہے ہیں وہ اپنے پرور کھول کے سیکیں ہیں اچھی طرح خوشک ہونے دیں پروروں میں نمی نہ رہنے دیں تو جب آپ کے کبوتر خوشک ہو جائیں تو پھر آپ نے انہیں تعاون کرنا ہے ایک دو تعاون کے بعد آپ نے انہیں بند کر دینا ہے یہ دیکھیں دوستو کبوتر کتنے مزے سے نہا رہے ہیں پانی آپ وقفے وقفے سے چینج کرتے رہیں پانی کا ٹمپریچر جو برتن میں ہے وہ ایک ہی رہنا چاہیے تاکہ کبوتر جو ہے وہ تمام کبوتروں کو ایک جیسا ہی پانی ملے گرم پانی اور ڈال دیں اس میں اور بیچ میں سادہ پانی مکس کرتے رہیں پانی بدلتے رہیں پانچ پانچ کبوتر کر کے نکالتے رہیں تاکہ کبوتر اچھی طرح نہا لے یہ کبوتر دیکھیں آپ کے سامنے کس طرح مزے سے نہا رہے ہیں دوستو تو میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا ان دوستوں کا جو میرے دوست ملک سے باہر بیٹھے میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں جن میں سلیم بھائی سلیم عرف گگن جو کہ عراق میں ہوتے ہیں تعلق ان کا ملتان سے ہے اشرب بھائی جو ہیں وہ سعودی عرب میں ان کا تعلق بھی ملتان سے سید تنویر شاہ صاحب منڈی بھاودین سے زیشان بھائی لاہور سے اور بہت سے دوست استاد اسگر صاحب ہیں جناب ڈی آئی خان سے اور پھل اروان سے ہیں ہمارے یاسن بھائی اور انڈیا سے میرے بہت دوست ہیں جن میں سونو کمار ہیں اور ایک ہمارے راہل بھائی ہیں ایک جیتو بھائی ہیں جیتو بھائی بھی انڈیا دلی سے ان کا تعلق ہے میرے چینل کو واج کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں دوستو اس طرح کبوتروں کو آپ نے سوکھنے کے لئے چھوڑ دینا ہے تو جب یہ مکمل طور پر اس طرح دیکھیں یہ خوشکونا شروع ہو گئے ہیں کبوتر نہا کے اور انہیں تمام کو ہم چھت پر بٹھاتے ہیں کبوتروں کی تاکہ یہ مہاں بھی مکمل طور پر خوشکو جائیں دھوپ لگنے دینے ہیں اچھی طرح جی دوستو انشاءاللہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ دوستوں کے لئے لاتے رہیں گے تو جو پھر وہی گزارش ہے آپ سے کہ میرے چینل کو شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ میرے ویڈیو کا لنک شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں تمام چیزیں ضروری ہیں آپ دوستوں کے تعبون سے یہ چینل چل رہا ہے اور انشاءاللہ ہماری محنت ہے جتنی محنت ہم کرتے ہیں ویڈیو بنانے پر تو اس کا ریزلٹ کمنٹ شیکشن میں آپ ضرور دیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے دیکھیں دوستو کبوتر تمام جو ہے وہ بلکل فریش ہو گئے ہیں اور اپنے پرس اکھا رہے ہیں اور انہیں آپ اچھے طریقے سے مکمل دھوپ لگنے دیں تاکہ یہ اپنے پرور سیکھ لیں اس نہان کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک جوشاندہ ہے جو کہ کبوتر کو اندر سے ساف بھی کرتا ہے کبوتر کو تھنڈ سے بھی بچاتا ہے کبوتر کی پرواز میں بھی فرق آتا ہے فالتو چربی کندے پہ سینے پہ جو بھی ہوتی ہے اسے بلکل کلیر کر کے کبوتر کو بلکل ہلکا پھلکا کر دیتا ہے اس کے بعد آپ ایک روغنی ضرور دینے نہان کے بعد دو روغنی ہیں پندرہ دن میں ایک نہان اور دو روغنی ہیں یہ لازمی آپ اپنے کبوتروں کو دیا کریں یہ میرے ان تمام دوستوں کے لیے جو ابھی سیکھ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو بلکل علم نہیں ہے بس شوق کا جنون ہے دوستو یہ دیکھیں یہ پوٹلی ہے رہ گئی ہے اور یہ پانی ہے یہ پانی آپ نے رکھنا ہے شام کو دانے کے بعد آپ نے اسے گرم کرنا ہے دوبارہ اور اس میں اور سادھا پانی مکس کر کے یہ آپ نے شام کو دانے کے بعد بلانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک جگ پانی ہم نے بچا لیا اس میں سے جو کہ ہم نے شام کو دانے کے بعد بلانا ہے ٹھیک ہو گیا دوستو آپ یہ دیکھیں یہ کبوتر جو ہے وہ سارے ہم اوپر بٹھارتے ہیں اور آپ دیکھئے لاہا کے بالکل فارغ ہو گئے ہیں کبوتر یہ چھت پہ بیٹھے اب دھوپ سیک رہے ہیں اور انہیں دھوپ سیکنے دیں جی دوستو دیکھیں کبوتر بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں بڑے پیارے کبوتر رکھیں راجو بھائی نے یہ مینا کبوتر دیکھیں آپ سات خال کلیارے سیاہ خال کلیارے گلی لال گھنڈے دار یہ پیلا کمریا یہ تمام راجو بھائی کے گھر کے پٹھے ہیں یہ دیکھیں لال خال گلی پرانی نسلوں کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ تقریبا جی ستر ایک پٹھا ہوگا راجو بھائی کے گھر کا یہ ساتھ ساتھ آپ کو کبوتروں کا ویو بھی کروا رہے ہیں کبوتروں کے نحان بھی مکمل ہو گئی کبوتروں کا شوق بھی آپ کو دوستوں کو کروا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی دیکھیں جی یہ سیاہ کبوتر یہ پشوریا کبوتر دیکھیں دوستو آتشی کبوتر لٹھا کبوتر بھورے کبوتر روشن چراغ کالے پوٹو کے پیلے ببرے کالے کیتلی تمام ویرائٹی ہیں ماشاءاللہ راجو بھائی نے رکھی ہوئی ہیں جیسے ہی کبوتر خوشک ہوتے ہیں دوستو خوشک ہونے کے بعد آپ انہیں تاوا دیں تاوا دینے کے بعد اور انہیں بند کر دیں ان کے کھڑے میں اور شام کو پھر ان کے دانے کے ٹائم پہنے نکالیں آدھا پونا گھنٹا ان کی کھٹائی کریں اور اس کے بعد ان کا دانہ ڈالیں اور وہ جو پانی بچا ہو وہ پانی پلائیں اگلے دن پھر آپ انہیں روغنی ڈالیں روغنی کا طریقہ کار بھی انشاءاللہ ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کی بھی انشاءاللہ ویسے بھی چکناؤں کی جتنی بھی ویڈیو ہیں میرے پاس وہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں میرا پہلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں چکناؤں وہی ہے لیکن اس میں چیزوں کی رد و بدل ہو سکتی ہے آدھشی گھنڈے دار سفید دمگا ماشاءاللہ خوبصورت کبوتر یہ دوستو یہ کبوتر ہمارے تقریبا سوک چکے ہیں تقریبا اب انہیں ہم دیتے ہیں ایک تاوہ تو یہ اب کبوتر ہم اڑا دیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ کبوتر ہمارے تاکہ ان کے پروں میں جو ہوا جو نمی رہ گئی ہے وہ ہوا سے خوشک ہو جائے اور یہ بیٹھے ہوئے ٹھنڈا محسوس کریں تو یہ تاوے کے بعد کبوتر بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ انہیں ہم بند کرتے ہیں اور پھر شام کو دانے کے بعد یہ پانی ہم پلاتے ہیں کبوتروں کو کھڑے میں بیٹھے ہوئے کبوتروں کا بھی ویو کرواتے ہیں آپ دوستوں کو پھر ایک بار تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے پھر یہی گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے دیکھیں دوستو یہ کبوتر آکے بیٹھ گئے ہیں اور اب ہم ان کا کھڑا کھول کے اور انہیں بند کرنے لگیں تاکہ یہ تمام کبوتر اپنی اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں کھڑے میں بیٹھتے ہیں کبوتروں کا ویو کرواتے ہیں آپ دوستوں کو میرے چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا تمام میرے وہ دوست جو ملک میں ہیں جو ملک سے باہر ہیں تمام کا بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں دوستو یہ کبوتر کھڑے میں جانا شروع ہو گئے ہیں اور یہ کھڑے میں جس طرح یہ اندر بیٹھتے ہیں دروازہ بند کر کے آپ کو ویو کرواتے ہیں کبوتروں کا ماشاءاللہ اچھے کبوتر انہان مکمل ہو چکی ہے ہماری کوئی چیز ادھوری رہ گئی ہو تو کسی دوست کو سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے ویٹس اپ پر رابطہ کر سکتا ہے یہ دوستو یہ دیکھیں کبوتر تمام بند ہو گئے ہیں ہمارے اور یہ کبوتروں کا بیو کر دیکھیں آپ ماشاءاللہ اچھے کبوتر ہیں خوبصورت کبوتر ہیں امید کرتا ہوں آپ دوستوں کے پسند آئیں گے جو میرے چینل پر نئے ہیں پھر گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے اپنا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا اللہ حافظ دیکھتے رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمران قریشی بہاول لگا موسیقی